بسم اللہ الرحمن الرحیم بی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کیا اور ان کے سوالات کو اب کیوں ہندوستان سمیت دنیا بھر میں اٹھایا گیا اس ٹویٹ کو آگے پوری دنیا میں سامنے رکھا گیا آخر اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کیا سوالات کیے اس کی تفصیلات کیا ہے اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ دو ہزار بارہ میں ایک افسوسناک حادثے میں وہ زخمی ہوئی تھی پھر انہیں باہر لے جایا گیا وہاں پر ان کی سرجری ہوئی ہی لکھتی دیں وہ سارا آپ کو تفصیل ان کی پتہ ہے اور پھر کس طرح وہ سارا ان کا جو کام تھا وہ سامنے آیا پھر نوبیل پرائز بھی ملا اور پھر پوری دنیا میں ان کے فلمیں بنی ڈرامیں بنی کتابیں لکھیں گئیں پوری دنیا میں ایک شورت ملی بڑے بڑے اداکار صدور وزیراعظم ان سے ملنے کے خوشمند تھے ان سے ملتے تھے لیکن پاکستان میں یہ ایک ایسا کردار بنی جو بڑا متنازع آ رہا اگر آپ پاکستان میں جا کے ایک سروے کریں تو پاکستان کی بڑی پاکستانیوں کی تعداد اکثری ہے جو ہے وہ اس بات کا آپ کو بتائیں گے کہ ان کے کردار پر بہت سے تحفظات ہیں وہ جو اس کی وجہ ان کا جو اظہار رائے لوگ کرنا چاہ رہے ہیں لوگ اپنا جو اظہار کرتے ہیں ان کے بارے میں کومنٹس کی صورت میں ان کے اوپر جو ترقید کرتے ہیں وہ اگر آپ سنیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ جس موجزے سے بچ بھی گئیں لوگ اسے ڈراما سمجھتے ہیں کچھ لوگ ان کی دنیا میں ان کو ایک بڑی سازش کی وجہ بھی سمجھتے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں ہر ایک شخص کا اپنا اپنا اندازے فکر ہے اپنا اپنا اندازے رائے ہے لیکن جو اکثریت ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی دنیا کی ایک ایجنٹ ہے جنہیں اب پاکستان میں آنے والے وقتوں میں لانچ کیا جائے گا سیاست میں لانچ کیا جائے گا اور پھر ان کی جو خدمات ہیں جو کہ بظاہر ان کی خدمات تو ابھی زخمی ہونے کے بعد کوئی ایسی خاص نظر نہیں آئی پاکستان کے لئے لیکن اس سے پہلے جو بچیوں کی پڑھائی کے لئے انہوں نے ایک طالبان کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی اس پر لوگ ان کے والد کے کردار کو بھی بڑا سکینڈلائز کرتے ہیں ان کی بہت سی ایسی تصاویر بھی سامنے آتی ہیں کہ جس میں وہ دنیا کی مختلف ایجنسیوں سے ملتے ہوئے ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے اور بعد میں ان سب بینیفٹس میں ایک کردار ادا کرتے ہیں پھر سیف دہ چڑڈر نامی ارگنیزیشن جس نے اپتہ آباد آپریشن میں کیسے ایک بڑے دشتگر کو پکڑوایا اس انجیو کی خدمات پھر ڈاکٹر شکیل افریدی کے نام آپ کو پتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ رہا ہے ہماری بدقسمتی سے ہماری ایک ہسٹری رہی جس میں میر جعفر ایاز صادق جیسے لوگ ہمیں نظر آتے رہے جنہوں نے بارہا اس طرح کی ارتے کی ملالہ یوسف زہی کے والد کا کردار لوگ اس زمرے میں بھی لیتے ہیں اب یہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے اس پر دو باتیں کی جا سکتی ہیں تین کی جا سکتی ہیں ملالہ یوسف زہی کی جو ابھی ٹویٹ آئی جو عمران خان اور ڈی جی آئی اس پی آر سے ایک سوال انہوں نے پوچھا اور ہندوستان نے اس کو ہیڈ لائن بنا دیا دنیا نے اسے پوچھا ان کا سوال یہ تھا کہ جس شخص نے مجھے مارنے کی کوشش کی وہ مجھے دوبارہ دھمکیاں دے رہے ہیں تو آپ اس کے اخبارے میں کیا کر رہے ہیں وہ کیسے بھاگا آپ کے پاس سے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات کر رہی ہیں احسان اللہ احسان کی جو دوزار بارہ میں ملالہ یوسف زہی کو مارنے کی کوشش میں اس نے کوشش کی دوزار سترہ میں گرفتار ہوا اس کا پھر آڈیو پیغام آیا اب اس کی ٹویٹ آئی کہ اس دفعہ ہم نے غلطی کی لیکن اگلی دفعہ ہم یہ غلطی دوہرائیں گے نہیں ٹویٹر نے اس اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دی ملالہ نے یہ سوال ڈی جی اگس پی آر اور عمران خان کی طرف اکھا اور کہا کہ آپ بتائیں کہ احسان اللہ احسان آپ کی کسٹڈی سے کیسے بھاگا مطلب دیکھیں کہ احسان اللہ احسان کا جو کردار ہے وہ ٹی ٹی پی کا ایک سپوکس پرسن تھا جنہوں نے معصوم لوگوں کو شہید کرنے کا جو ان لوگوں نے ایک ذمہ داریاں اٹھائیں انہوں نے مانا اس چیز کو ای پی ایس کے حملے سمیت تمام ہم جو انہوں نے ظلم کی بربریت کی وہ ساری انہوں نے مانی احسان اللہ احسان کو پھر حکومت پاکستان نے آرمی نے گرفتار کیا دوزر سترہ میں اس کے بعد یہ گیارہ جنوری کو آپ کو بتا ہے تین سال کے بعد اس حراست سے بھاگ گیا اور اس کو جو گرفتار کرتے وقت آثورٹیز نے یہ اس وجہ سے زندہ رکھا ہوا تھا کہ اس کے پاس بہت سے ایسی راستیں بہت ساری ایسی باتیں جس کی بیس پر بہت سے کامیاب آپریشن کیے گئے لیکن پھر اس کا ایک آڈیو میسج آیا جو گرفتار ہونے کے بعد اس نے کہا جی میں اب نئی تنظیم میں چلا گیا ہوں اور اس میں میں اس لیے بھاگا کہ میرے ساتھ جو معایدے انہوں نے کیے ہوئے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے مجھے اور میرے بچوں کو قید میں رکھا ہوا تھا تو یہ ایک بڑے جی وہ غریب انداز سے وہاں سے بھاگا تھا یہ شخص بڑا سلپ سلپ آؤٹ ہوا اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی اس وقت جو ایجنسیز تھے ان پر کہ جی آپ نے کتنے بڑے دنیا کی مناب ایک معنی ایجنسی ہیں آپ کے پاس سے بندہ بھاگ کیسے گیا اتنا بڑا ٹارگٹ اور یہ نکل کیسے گیا ملالا کا بھی یہی سوال ہے دنیا کا بھی یہی سوال ہے تو اس پر جواب میں نے تھوڑا سا اکتیار کی ہے آپ وہ دیکھیں کہ دنیا کا ایک بڑا ملک جو امریکہ ہے ان کا دیفنس بجٹ آپ دیکھیں اس میں ان کا انٹیلیجنس پروگرام ہے اس کی اگر آپ 2009 میں دیکھیں صرف مالیت تو 69 ارب 67 ارب بلک کئی جگہ بھی ہے 19 ایجنسیاں ان کے پاس موجود ہیں نام آپ نے دیکھے ہوں گے بے تاشیوں کی ایف آئی اے سوری ایف آئی سی آئی اے اس میں ڈی او جی ڈی پارٹمنٹ آف جسٹس ہے ایم آئی ایس ہے ڈی او آئی ہے ایم آئی ہے بہت سی ایجنسیز جو ان کے انٹرکام کرتی ہیں ان کا بجٹ 67 ارب ڈالر ہے اندازہ کریں اچھا پہلے ان کا ذرا تفصیل سولیں پھر میں آپ کو ان کے بارے میں کہنا کہا رہا ہوں اسی طرح آپ اور ایجنسیز بھی دیکھیں آہ 2018 میں سورین کا جو سی ای ایس کا بجٹ صرف 2018 میں 57 ارب ڈالر تھا اب آپ انگلینڈ کی طرف دیکھیں یوکے کی سب سے بڑی ایجنسی ایم آئی سیکس ان کے بھی اسی طرح کی بہت بڑی ایجنسیز ہیں اب ان کا جو بجٹ ہے وہ بھی تقریبا جو اس وقت بنتا ہے وہ تین ارب پیونڈ ہے وہ جو کہ ڈالرز میں آپ کنورٹ کریں تو چھے سات ارب ڈالر بنتے ہیں اب آپ دیکھیں ان کا بجٹ اتنی بڑی تگری ایجنسی اتنا پیسہ اتنے ریسورسز اسرائیل کی آپ موساد دیکھ لیں ان کا پانچ ارب ڈالر کا بجٹ ہے روس کی آپ دیکھ لیں کے جی بھی امریکہ کی طرح تینا چھوٹی کمپنیاں ان کے اورنیزیشنز ہیں بجٹ ان کا بھی اتنے ہی اسی طرح آپ راہ دیکھ لیں ہمارے ہندوستان ہمارے ساتھ ملک کی ان کی بھی بہت بڑی ایجنسی ایک ڈیفینس بجٹ سے بھی بڑا پاکستان کے ٹوٹل ڈیفینس بجٹ سے ان کی جنسیوں کے بجٹ زیادہ ہیں اب ان کے ذرا کارنامے آپ دیکھ لیں نو گیارہ یہ لوگ نہیں بچا سکیں اپٹ آباد آپریشن میں اس کو پکڑنے کے لیے انہیں پاکستان کی مدد پڑی پھر انہوں نے وہ گیم چلائی اور کتنے عرصے بعد پھر صدام حسین کے بارے میں آپ کوئی یاد ہوگا عزباللہ ان کے اسرائیل کے بھی کوئی ساتھ ہے کچھ سو کلومیٹر حسن نصراللہ سامنے بیٹھا ہوا ہے نہیں پکڑ سکتے ایران کے نیوکلئر پر ان لوگوں نے کتنا عرصہ ایک بتایا جی انہوں نے بنا لیا ہے نہیں بنایا ابھی تک یہ کلیر ہی نہیں ہے اس چیز پر اتنی بڑی بڑی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں ہندوستان میں دیکھ لیں پلواما ان کی پارلیمنٹ پر حملہ وہ لوگ نہیں بچا سکے دنیا کی بہترین ایجنسیاں جو ہیں یہ لوگ ان موسٹ وانٹڈ لوگوں کو نہیں ڈھونڈ سکیں ان کو نہیں پکڑ سکیں ان کی آپریشنز فلاپ ہوئے اور یہ ایک بار دو بار نہیں ہوئے ایراک کے آپ کو یاد ہوگے ویپن آف میس ڈسٹرکشن وی ایم ڈی کا کتنا بڑا ڈراما تھا پوری دنیا کی ایجنسیاں ڈھونڈتی نہیں آخر میں نکلا کیا چار لفظ کہہ کے سو آر وائی سوری کہہ کے جان چھڑا گئے اب آپ دیکھیں کہ یہ انگلینڈ میں ساتھ جولائی وہ نہیں بچا سکے بڑے بڑے اس طرح کے حملے ہوئے ہیں جس طرح کی ایجنسیاں وہاں پہ نہیں کر سکیں اور بڑے بڑے یہ لوگ نکل بھی گئے ان سے ان کی قید سے بھی بھاگے ان کی ایجنسیاں کے اندر لوگوں کی مدد سے بھی بھاگے یہ ساری چیزیں اس پورے پروسس کا ایک حصہ جسے ہیومن ایرر بھی کہا جا سکتا ہے کتائی بھی ہو سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے ملالا کی ٹویٹ کا مقصد کہنے کا یہ تھا دنیا کو وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ شاید پاکستان کی فوج یا پاکستان کی حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے اب یہ ٹویٹ ایک بڑے خاص وقت پر آئی ہے ایسے وقت پر کہ جب افغانستان میں آپ کو پتہ ہے ان خلا کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اب امریکہ چاہتا ہے کہ وہ کسی صورت یہاں سے نکلے کیونکہ ان کے ساتھ وہ روس والا انجام جو ہے ان کو نظر آ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں یہاں سے اپنا جو انخلائے کسی طرح کریں دوسری طرف وہ مائدے بھی توڑے جا رہے ہیں وہاں پر افغان طالبان جو ہے وہ سیچویشن کو مزید خراب سے خرابتر کرتے جا رہے ہیں اب ایسے میں پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ بہت اہم کردار ہے ملالا یوسف زی کی یہ ٹویٹ جو ظاہر ہے ملالا کی ٹویٹ کو پوری دنیا نے پڑھا آپ کو پتہ ہے سیلیبریٹیز ادھکار اب وہ بن چکی ہیں اس لیول پر اس ٹویٹ کو پوری دنیا میں اٹھایا گیا اور یہ کردار یہ سوالوں نے دو نام لکھ دی ہیں عمران خان اور ڈی جی آئی اس پی آر کے اس پر پوری دنیا میں ایک بڑا شور مچا انگلیاں اٹھنے لگیں اور مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ پاکستان کے کردار کو افغان طالبان اس میں خراب کیا جائے اب اسی چیز کا جواب دینے کے لیے ایک ویڈیو ہے میں اگری ویڈیو میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے آپ کو کچھ اور چیزیں آپ کو سمجھنے رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں اصل میں یہ کس طرح فرنٹ پر انہیں یوز کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف اور یہ کس طرح بدقسمتی سے اسی گیم کا حصہ بنتی جا رہی ہے کہ جو کہ جسے اب فیفت جنریشن وار کا جس کا آرمی چیف نے بارہا ذکر کیا پر روکا بھی جاتا ہے لیکن جنہیں روکنا چاہیے جو دس انفو لیب چل رہی ہیں جو اور بہت سی پروکسیل انہیں کوئی ڈسٹرگ نہیں کرتا تو یہ اس پر میں آپ کو مزید معلومات آپ کو ضرور دوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ